یارب میری ماں کو لا زوال رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں میری ماں کا حیال رکھنا السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے اور بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج جو سپیشل دن ہے ماں کا وہ ہم سلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اول ہوم میں جو کہ ہماری ماں ہیں ان کے ساتھ ہشیوں کو سلیبریٹ کریں گے ویسے تو ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا میں کہتی ہوں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جو ماں کے بغیر ہو جائے تو اللہ تعالی ہماری سب ماں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے اپنی بارگاہ میں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ یہ اس دن کو سلیبریٹ کرسکیں اور اس دنیا کی تمام تر ماں کے ساتھ یہ دن یا تمام تر دن سلیبریٹ کرسکیں جن کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں تاکہ وہ ان کو مس نہ کریں جس کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچا تو آج میں نے سوچا کہ فرائی چکس پہ کچھ آرڈر کیا جائے اور اولڈ ہوم میں ان بزرگ خواتین کے لیے کچھ چیزیں کھانے کی لے کے جائے جائیں تاکہ وہ بھی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے جنہوں نے اس نیکہ میں میرے ساتھ تعاون کیا اور سپیشل میں تھانکس کرتی ہوں فرائی چکس کے آنرز کا اور فرائی چکس کی ٹیم کا جنہوں نے میرے ساتھ ات کر سکوں تو یہاں پہ ہم لوگ الحمدللہ اولڈ ہوم میں آ گئے ہیں اور دل بڑا پریشان اور اداس تھا کچھ آوازیں سن کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخود سی آسانیہ پیدا فرمائے ہم لوگ گجر لے کر آئے تھے اور ساتھ میں ان کے لیے پیزا تھا ڈرنگ تھی تک ایسی چیز فاس فور جو میل وہ انجائر کریں جو ہم لوگ غد بھی کھانا چاہتے ہیں میں ہمیشہ یہ خواہش کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو وہ چیز کھلائی جائے جو ہم لوگ غد بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبل و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد کسی بھی قسم کی نمائش یا دکھاوا کرنا نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے میرا ساتھ دی ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کی ہے کہ میں اس ڈے کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر سکوں تو میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کا میسج ان لوگوں تک جائے جو مزید میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں جوائی الیویٹ فانڈیشن کے نام سے اکاؤنٹ ہے تو مجھے امید ہے آپ سب کے تعاون سے ہی انشاءاللہ ہم مزید بہتری لے کر آئیں گے اپنے معاشرے میں اور اسی طرح کا سوشل ورک جاری رکھیں گے امین تین کے چرے پہ جو مسرط ان چھوٹی سی خوشیوں سے آئی تھی وہ دیکھ کہ دل کو اتنا سکون مل رہا تھا لیکن دل اتنا پریشان تھا کہ یہ ماں اپنے بچوں سے الگ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام تر ماں کو اپنے بچوں کے ہمیشہ ہمیشہ قریب رکھیں میری دل سے دعا ہے کہ کوئی ماں ایسی نہ ہو جو اپنے بچوں کے بغیر ہو ماں وہ ہستی ہے جو ہر جگہ لے لیتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا باکی دعا کریں گے ہم انشاءاللہ آکھے ہم ساتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ قبول باعت اللہ اللہ فیض